اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں اے اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے ایام تکبیرات تشریق کے مسائل کے حوالے سے سوال کیے ہیں سب سے پہلے تو میں ارز کر دوں تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات تشریق ہیں اس میں مسالہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق نوی زلحج کی فجر سے لے کر تیرہ زلحج کی اثر تک ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور تین مرتبہ افضل ہیں اس حوالے سے دوسرا مسالہ ذہن میں رکھیں کہ تکبیر تشریق فرض نماز کے سلام کے فوراں بات پڑھنا واجب ہے لہٰذا اگر کوئی شخص باتچیت میں مصروف ہو گیا یا مسجد سے باہر چلا گیا تو اس کے اوپر سے تکبیرات تشریق ساکت ہو جائیں گی یہ فتاوہ ہندیہ کتاب الصلاة جلد اول صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ ون سکسٹی سیون پہ یہ مسئلہ موجود ہے اور اس میں ایک اور مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں بعض لوگ سوال کرتے ہیں عورت کے حوالے سے کہ کیا عورتیں بھی تکبیرات تشریق ادا کریں گی تو عورتیں گھر میں انفرادی نماز پڑھیں تو امام آزم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مطابق ان پر تکبیر تشریق کہنا واجب نہیں ہے جورہ نیرہ باب العیدین جلد اول صفحہ نمبر دو سون تالی تو تھرٹی نائن حضرت امام آزم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ فتوہیں آپ کا ایک اور مسئلہ اس حوالے سے جو شخص نماز باجماعت میں دیر سے شامل ہو تو اس پر بھی تکبیرات تشریق واجب ہیں مگر تکبیر اس وقت کہے وہ تکبیر اس وقت کہے جب وہ خود سلام پھیرے یہ فتوہیں ہندیا کتاب السلام جلد اول صفحہ نمبر 168 اس میں ایک اور مسئلہ یاد رکھیں تکبیرات تشریق کے حوالے سے کہ نفل و سنت و وطر کے بعد تکبیر واجب نہیں اور جمعہ کے بعد واجب ہے یہ ادر المختار اور ادر المختار کتاب السلام جلد تین صفحہ نمبر 13 اس میں ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تنہا نماز پڑھنے والے پر تکبیرات تشریق واجب نہیں ہیں دور مختار کتاب السلام جلد تین صفحہ نمبر 13 مسئلہ امام کے تکبیر امام نے تکبیر نہ کہی جب بھی مقتدی پر کہنا واجب ہے بعض وقت ہوتے ہیں امام بھول جاتا ہے یا ذہن میں نہیں رہتا تو مقتدی کے اوپر پھر بھی واجب ہے تکبیرات تشریق کہنا تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ تکبیر کہہ ہے فتحہ ہندیہ کتاب السلام جلد اول صفحہ نمبر 168 اگر فرض نماز اگر فرض نماز باجمات کے بعد تکبیرات تشریق کہنا بھول گیا تو بعد میں اس کی قضا نہیں ہے فقط توبہ کی جائے تاکہ گناہ معاف ہو جائیں بدائے اس سنائے کتاب السلام جلد اول صفحہ نمبر 291 تکبیرات تشریق کے حوالے سے چند ایک ضروری باتیں یہ ہیں ان کو مد نظر رکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تفیقہ تعافیٰ فرمائے